پتہ ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر کیا لگتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بس یار یہیں کے ہو کر رہ جائے یہ پہاڑ حمد بھی دیتے ہیں ہمیں اور ایک خبصورت بادیاں تمام اس پرشانیوں کو تمام اس شمیلے کو دور کر دیتی ہے جس میں انسان کئی بری فسا ہوتا ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سواگت ہے جی آپ کا زندگی مینہ کچھ چیزیں سمیں کے حساب سے ہوتی ہیں اور سمیں کے حساب سے رب جو بھی کرتا ہے بھگوان جو بھی کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے کافی سالوں کے بعد ہمارا پورا پریوار سڑا نان کا پریوار ہے سڑا ٹبرا اسے ہی کٹھے ہوئے ہم ایک ساتھ ہو گئے اور پلان بنا منکرن صاحب کی یاترہ کا یہ یاترہ ہماری راجپورا سے شروع ہوئی پنجاب سے پنجاب سے شروع ہو کر یہ یاترہ ہماری منکرن صاحب کی منالے کی ان حسین وادیوں ان حسین پہاڑیوں تک گئی سالوں بعد اپنے پریوار کے ساتھ ماسی ماسر جی ماما مامی چھوٹے بھائی بڑے بھائی بہین وہ سارے لوگ وہ سارے پچھے وہ سارا پریوار جب ایک سفر پہ نکلتا ہے نا تو وہ یادوں کی یادیں سالوں سال تک یاد رہتی ہیں اور اس سفر کی یادیں بھی کچھ سالوں سالوں تک ہمیں یاد رہنے والی تھی یہ سفر یہ یاترہ ہمارے لئے جروری بھی اس لئے تھی کیونکہ سالوں بعد کئی سالوں بعد ہم اکٹھے ہوئے تھے ایک لمبار سا بیٹ چکا تھا پورا پریوار اکٹھا نہیں ہوا تھا نان کا پریوار آج ایک یادرہ بھی نکلا تھا کبھی ہماری گاڑی آگے جاتی تھی کبھی ان کی گاڑی بس گاڑی کے آگے پیچھے رہنے کا دور جاری دہا تھا سڑکوں سے گجرتے یہ وہان اور تھوڑے تھوڑے ہمیں جو ہے موسم کے بدلاو کے سنکیت ملتے چلے جا رہے تھے پہاڑوں کا موسم تو آپ کو پتہ ہی ہے پہاڑوں کی اگر ہم بات کرے نہ پہاڑوں پہ دل لگا رہتا ہے انسان سوچتا ہے کہ بس وہیں کہا ہوکے رہے لیکن کام کا آج بھی جلوی ہے ابھی سفر کے ساتھ ساتھ ہسی مجاگ تھاک کے لگنا بھی لازمی دے لیکن یہ سفر ہم نے اپنے کیمرے میں قید کیا دیر رات تک ہم اندپور صاحب کی دھرتی ملیجے وہ دھرتی جہاں گرگوپن سنجی مہاراج نے خالصہ پنت کی ستاپنا کی وہ خالصہ جسے آج دور سے ہی پہچانا جاتا ہے جن کی پگڑی سے آج ان کی پہچان ہے اس زرتی پر ہم نے شیشن بھایا پریوار نے لنگر چکا اور رات کا لو کتنے جا رہا دربار سائد کا کچھ الگ ہی ہمیں روح کی طرف لے گیا ہم کچھ الگ ہی سر میں چلے گئے کیونکہ آئے تو ہم یہاں کئی بار تھے لیکن پورے پریوار کے ساتھ درشن کرنا کچھ اور ہی باتیں ہوتی ہے مامی is this your first experience کیوں کتنی بار پہلی بار نئی نئی پہلی بار کنی باری آئے کنی بار درشن کرنا ہے بہو 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 تو آج آدھے پہلی بار ہے درشن چوتھی باری آئے fourth time میر پہلی بار کنی بار آئے درشن کرنا پہلی بار خبار پنگت میں بیٹھ کے لنگر کھانا اور پھر اپنی یادرہ پہ نکل جانا آگے سفر پہ سفر سوہانہ تھا سفر اچھا تھا کیونکہ پورا پریوار آج ساتھ تھا بانگی بانگی آج ساتھ تھا فوٹو آگی تری سو نی خوش ہوگی میرے پیچھے جو یہ گردوارا صاحب ہے یہ شری کشگر صاحب ہے یہ گردوارا صاحب اور اندپور صاحب کا اتحاس گرگوبین سنگھ جی نے یہی سے خالصہ پنت کی ستاپنا کی تھی اور یہی سے ہمارا جو سفر ہے ایک پریوارک شروع ہوا ہے اور کشگر صاحب کے درشن بھی ہو چکے ہیں لیکن جو رات کالو کتنا جا رہا ہے جو رات کے درشن ہے وہ بتائے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک پویت جگہ پر جب بھی آپ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ نہ تمستک ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ دنیا جہاں سے کئی دور اس بھگوان کے چرنوں میں بیٹھے ہیں ایسے کہتے بھی ہیں اگر آپ کبھی سفر پہ نکلتے ہیں نا تو اس اوپر والے کا آشیدوات لے کے جرور نکلنا چاہے ہیں اور ہماری تو یاترہ ہمارا یہ سفر ہی اس اوپر والے کے اس واہ گروہ اکال پورک کے گھر کا درشن بھیانند پور صاحب کے کافی اچھے ہوئے اور یہ درشن صدا بہار تک یاد رہیں گے یہ یادیں کچھ کھٹی میٹھی اس سفر کی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بھوننے پڑھیں ابھی پہلے سفر کے جو ہے پڑھا میں ابھی ہم یہاں پوچھے ہیں اور یہاں سے آگے منیکرن صاحب کی طرف جانا ہے اور رستہ کئی جگہوں سے ہوتے گجرے گا سوبے تک پوچھنے کی پس پھر یہاں سے سفر آگے منیکرن صاحب کا شروع ہوا موسیقی